سکول کے تین طالب علم لڑکوں نے سکول کے چوکیدار کو کچھ روپے پیسے دیئے اور کہا چھٹی کے بعد کسی ایک لڑکی کو کسی بھی طرح اندر ہی روک لینا لالچی چوکیدار نے پیسے لیے اور جو ہی چھٹی ہوئی تو اس نے ایک لڑکی کو گیٹ کے پاس بٹھا دیا باہر جب اس لڑکی کا والد اسے لینے آیا تو چوکیدار نے کہہ دیا آپ کی بچی تو جا چکی ہے جب والد چلا گیا تو چوکیدار نے اسے کہا آپ کے ابو آ جائیں گے ٹینشن نہ لو اور اندر کلاس میں جا کر بیٹھ جاؤ جب کوئی آئے گا تو میں تمہیں اطلاع کر دوں گا لڑکی پریشانی کے علم میں کلاس میں جا کر انتظار کرنے لگی تو چپکے سے چوکیدار نے کمرے کا دروازہ لوگ کر دیا پھر وہ حوص کے پجاری تینوں لڑکے آ گئے پہلے ایک نے جا کر زبردستی زیادتی کی پھر دوسرے نے لیکن جب تیسرا لڑکا اس کمسن لڑکی سے اپنی پیاس بچانے اندر داخل ہوا تو آگے اس بچی کو دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئیں اور پتھر کی طرح ساکت ہو گیا جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ آگے وہ لڑکی اس لڑکے کی بہن تھی لوگوں کی بہن بیٹیوں کو داغدار کرنے والوں سنو ایک نہ ایک دن تمہاری بہن بیٹیوں کے ساتھ بھی بیسا ہوگا کیونکہ یہ ایک کرز ہے جو کھانا پڑتا ہے اور اس کرز سے باہر نکلو اور اللہ سے توبہ کرو اللہ آپ کو اور مجھے اس گناہ سے بچائے گناہ سے بچائے